وَدَایًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا نماز گزاران عزیز چونکہ ماہِ مبارکِ رجب ہے اور اس مہینے میں بہت سارے اعمال وارد ہوئے ہیں انہی میں سے ایک وہ دعا مشہور ہے جو ہر نمازِ واجب کے بعد پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور بہت ہی مختصر شرحہ آپ کے سامنے بیان کریں گے جسے دعائے یامن ارجوہ لکل خیر کہا جاتا ہے ماہِ مبارکِ رجب یا رجب المرجب بہت ہی محترم مہینوں میں سے ہے نہ فقط دینِ مبینِ اسلام کے ظہور کے بعد بلکہ جاہلیتِ عرب میں بھی یعنی اسلام سے پہلے رسول کے مبعوض بارسالت ہونے سے پہلے عرب میں جو چھوٹی چھوٹی بات پر چالیس چالیس سال جنگ ہوا کرتی تھی ایسے ماہول میں بھی اس صورتحال میں بھی جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو جو جنگجو تھے لڑنے والے تھے وہ سب اپنے اسلحوں کو رکھ دیا کرتے تھے کہ اس مہینے میں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا اس مہینے میں کوئی لڑائی جنگ وغیرہ نہیں ہوگی تو اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کو محترم مانا جاتا تھا اور آج بھی چار ایسے مہینے ہیں جس میں جنگ کی ابتداء ابھی بھی جائز نہیں ہے حرام مہینے کہا جاتا ہے یعنی محترم مہینے تو اس میں سے ایک رجب بھی ہے ذیخہ، ذلہج، محرم اور رجب یہ چار مہینے سال کے ایسے ہیں جس میں جنگ و جدال جائز نہیں ہے تو بہت ہی محترم مہینہ اور اس مہینے کو کبھی ماہل یعنی شہر الاسب کہا گیا شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں اسب ایک وقت ہے آپ کہیں جاتے ہیں کچھ لینے کے لیے کہ کہیں تقسیم ہو رہا ہے تو اس میں کبھی تھوڑا تھوڑا سا دیا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالا جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہم نہیں آپ خود جتنا چاہے آپ لے سکتے ہیں تو اس کو اسب کہا جاتا ہے یا پھر ہم سادے الفاظ میں کہیں تو ایک وقت ہے کہ میں مثلا ایک ایک گلاس آپ کو پانی دیتا ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑی بالتی لے کر آتے ہیں میں ایک بہت بڑے برطن کو انڈیل دیتا ہوں جتنا پانی ہے وہ لے جائیں تو بہت زیادہ ثواب یعنی خدا و اندعالم اس مہینے میں ثواب کو انڈیل دیتا ہے بندوں کے لیے کہ جتنا چاہے تم صرف عمل کرو اس کے بدلے ثواب لے کر جاؤ عام مہینوں میں ثواب ہے یقینا لیکن محدود ہے اس میں بہت زیادہ اور شہر الاسم بھی اس مہینے کو کہا جاتا ہے یعنی حفاظتوں کا مہینہ انسان اس میں آخرت کے عذاب سے حفاظت کا سامان مہیا کر سکتا ہے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچنے کا سامان زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں مہیا کر سکتا ہے دعا جو ہے یہ ماہ رجب میں ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سنتے ہیں کہ فلان بیماری کے لیے فلان پنڈیت نے یہ نسخہ دیا ہے تو فوراں ہم مان جاتے ہیں پنڈیت نے کہا ہے کبھی کسی ڈاکٹر کے نسخے پر ہم اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اس کے تیس سال چالیس سال کا تجربے والا ڈاکٹر ہے اس نے یہ بات کہی ہے یہ دعا تو ایک ایسا نسخہ ہے جو معصومین نے دیا ہے اور معصوم کے علم کا منبع اور سورس جو ہوتا ہے ان کا سورس آف دو نالج وحیِ الہی ہوتی ہے علمِ الہی ہوتا ہے ان کے علم کا سرچشمہ اب اگر وہ نسخہ دیں تو پھر اس نسخے کی بات ہی کیا ہے انسان اپنے تجربے کے حساب سے دیتا ہے لیکن معصوم علمِ الہی کی بنیاد پر کوئی نسخہ ہمیں دیتا ہے تو ہمیں نسبتاً ایسے نسخوں پر کم ہی بھروسہ ہوتا ہے وہ نسبت جو دنیا کے ماہرین کوئی نسخہ دیا کرتے ہیں اور دوسرا اس مسئلہ اس دعا کے ساتھ یہ ہے کہ ہر نمازِ واجب کے بات پڑھی جانے والی دعا تو بات یہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا وہی بھی اس دعا کو پڑھے گا اب جسے نماز ہی نہیں پڑھنی ہے نماز ہی جو نہ پڑھے تو وہ اس دعا کو کیا پڑھے گا اس نسخے پر عمل کیا کرے گا یہ بھی ایک مسئلہ ہے بہرحال یہ دعا انسان کو جینے کا سلیخہ سکھاتی ہے انسان کو خدا سے کس طریقے سے رابطہ کیا جائے یہ طریقہ یہ دعا ہمیں بتاتی ہے اور اس دعا میں خدا سے کس طرح سے مانگا جائے طلب کیا جائے وہ انداز ہمیں سکھاتی ہے ابتداء یہاں سے ہوتی ہے ایک دو جملے پر انشاءاللہ آج روشنی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یامن ارجوہو لکل خیر اے وہ ذات جس سے ہر خیر کی امید کرتا ہوں انسان کیا کر رہا ہے ارجوہو یعنی میں امید رکھتا ہوں اس پروردگار سے لکل خیر ہر خیر کے بدلے میں دنیا میں بہت سارے آج مثلا رشتے ٹوٹتے ہیں یا رشتے داروں میں آپس میں اختلاف ہے دوستی اچانک ایک دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک بندہ دوسرے بندے سے خیر کی امید رکھتا ہے جب اس سے خیر نہیں ملتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف تو ہونا ہی ہے لہذا ہم کسی سے خیر کے امید نہ رکھیں اگر خیر کے امید ہم رکھتے ہیں تو صرف اور صرف ذات اغدہ سے الہی سے تو اے وہ جس کے طفائل ہم ہر طرح کی امید ہر طرح کے خیر کے بارے میں رکھتے ہیں یعنی کیا میں صرف اور صرف خیر کے امید رکھتا ہوں تو کس سے امید رکھتا ہوں صرف اور صرف پروردگار سے خیر کی امید رکھتا ہوں جو سرچشمہ خیر ہے ہر طرح کے خیر اور نیکی پر وہ اختیار رکھتا ہے ہے نا ہر خیر ہم اس سے طلب کر سکتے ہیں تو اس میں بات امید کی ہے ارجو یعنی رجا جو ہم کہتے ہیں امید تو خدا ہی سے امید ہونا چاہیے خدا پر ہی ایمان ہونا چاہیے آیت اللہ مکارم شیرازی اس دعا کے زائل میں کہتے ہیں کہ انسان بغیر امید اور بغیر ایمان کے دعا مانگے یا عمل کرے تو ویسے ہی ہے جیسے انسان درخت نے لگایا ہو لیکن اس درخت میں کوئی پھل نہ ہو بغیر پھل کے درخت جو ہوتا ہے ویسے ہی بغیر ایمان کے عمل کی ویلیو بھی اتنی ہے صحیح اگر ہم واقعاً پھل چاہتے ہیں تو امید اور ایمان ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے تو اے وہ ذات کے جس سے ہی میں پوری امید وابست رکھے ہوئے ہوں ہر خیر کے بدلے وَآمَنُوا سَخَتَهُ عِندَا کُلِّ شَرْ اور کیا اگلے مرحلے میں اللہ اکبر ایک تو امید ہے ہر خیر کی دوسرا بائی مِسٹیک دیکھیں اگر ایک چھوٹی سی غلطی شاگرد کرتا ہے تو فوراً استاد اسے سزا دیتا ہے ایک غلطی ایک پڑوسی سے ہوتی ہے تو دوسرا پڑوسی فوراً اس سے جھگڑا کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑا اس سے ہوتا ہے صحیح اس لیے کہ ایک ہم ورک نہ کرنا وہ استاد کی نگاہ میں ایک شر ہے ایک برائی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی سزا دے ہی لیکن یہاں پر کیا ہے انسان دعا کر رہا ہے کہ وَآمَنُو مَن نجات مانگتا ہوں نجات چاہتا ہوں اس پروردگار سے یعنی اس کے عذاب سے اس کے خشم سے اس کے غضب سے عِندہ کل شر یعنی انسان ہے گناہ ضرور کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے تو گناہ انسان سے ہوتا ہے تو خدا فوراً سزا نہیں دیتا ہے یہ بھی ایک خدا کا بہت بڑا لطف و کرم ہے کہ خدا وَنْدِ عَلَم فوراً ہی سزا نہیں دیتا ہے ہے نا وہ ایک داستان مشہور ہے کہ فرشتے جب انسان کے گناہ کو دیکھتے ہیں تو فوراً لکھنا چاہتے ہیں آواز قدرت آتی ہے فرشتو انتظار کرو انتظار کرو کہ فوراً کوئی گناہ نہ لکھو شاید کہ وہ توبہ کر لے تو کم سات گنٹے کی محلت خدا وَنْدِ عَلَم دیتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے کہ سات گنٹے جب سات گنٹے مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ پرودگار کیا اب ہم تیرے بندے کے اس گناہ کو اس نام اعمال میں لکھ دیں تو آواز قدرت آتی ہے کہ تھوڑا سا اور صبر کر لو شاید نماز کا موقع ہے تو نماز میں آ کر وہ توبہ کر لے جب دیکھتے ہیں کہ وہ بھی نہیں تو کہتا ہے بخشش طلب کر لے بہتر ہے کہ تم نہ لکھو انتظار کرو جب رات گزر جاتی ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ پرودگار رات گزر گئی تو نے پہلے سات گنٹے کے لیے کہا نماز کے موقع کی محلت دی آدھی رات تک کا تو نے موقع دیا لیکن بندے نے نہیں کیا تو پھر بھی آواز قدرت آتی ہے کہ اور صبر کرو شاید سہر کے ہنگام وہ بیدار ہو جائے اور مجھ سے اور میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرنے لگے ابھی مت لکھو جب سہر کا ہنگام بھی آ جاتا ہے تو کہتے ہیں اب سہر تک انتظار کر لیا ہے تو پھر صبح کی نماز تک کا انتظار کر لو شاید بندہ ابھی بھی توبہ کر لے جب نوبت آتی ہے کہ صبح کی نماز تک بھی اس نے نہیں کیا تو آپ پرودگار کہتا ہے کہ اب اس کے گناہ کو لکھو نوٹ کرو جب اس کے گناہ کو لکھ دیے جاتے ہیں تو دوسرے دن صبح کا آغاز ہوتا ہے تو ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب فرشتوں تمہاری ایک دن کی نوبت ختم ہوئی تم چلے جاؤ دوسرے فرشتے آئیں گے کسی نے چٹے امام سے پوچھا پرودگار خدا وند عالم فرشتوں کو کیوں بدل دیتا ہے تو آواز قدرت آئی اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل کے گناہ کو دیکھ کر فرشتے اسے زلط کی نگاہوں سے دیکھیں خدا نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ زلیل ہو جائے فرشتوں کے سامنے ہے نا تو اتنا اگر کوئی لطف و کرم کر سکتا ہے تو وہ پرودگار ہی ہے ہے نا تو ایسا ہی ایسی ہی ذات ہے جو انسان کو نجات دے سکتی ہے ہر شر کے مقابلے میں تو انسان یہاں پر دعا کرتا ہے امید کرتا ہے سب سے پہلے ہر خیر کی اور اگر شر ہو جاتا ہے تو اس سے نجات کی امید بھی صرف اور صرف خدا ہی سے وہ رکھتا ہے انشاءاللہ خدا وند علم کی بارگاہ میں دعا ہے خدا وند علم ہم سب کو خدای اور اہل بیت رحم السلام کی جانب سے ملے ہوئے اس نسخے پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں خدا وند علم ہم سب کو واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہ ما صلع لہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم وحشرنا معا محمد 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 محمد